کیا آپ جانتے ہیں کہ ملتانی مٹی کو ہزارہ سال سے خوبصورتی کے علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے صرف ایک عام مٹی نہیں بلکہ یہ ایک جادوی چیز ہے جو آپ کی جل کو چمکدار اور صحیح مند بنا سکتی ہے تو آج ہم ملتانی مٹی کے حیرت انگیز فوائد کے بارے میں بات کریں گے ویلکم ٹو مائی چینل السلام علیکم ویئرز کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ پلکل ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبادر سی ریمیڈیز لے کر آئی ہوں وہ بھی صرف ملتانی مٹی سے تو آج میں آپ کو سکن کی پروبلمز بھی ڈسکس کروں گی اور آپ کو ہیل ماس پہ بنانا سکھاؤں گی ملتانی مٹی سے تو اس لئے ویڈیو کو فل گوچ کیجئے گا اسکپ نہیں کیجئے گا ساری ریمیڈیز بہت زیادہ افیکٹیو ہیں ملتانی مٹی کو انگلیش میں فیولرز اردھ کا جاتا ہے یہ ایک قدرتی مادہ ہے جو ہلکی بھوری یا زرز رنگی ہوتی ہے یہ سکن کے لئے خاص طور پر صدیوں سے استعمال ہوتی آ رہی ہے اور بہت سے لوگ اسے سکن کے لئے اور بالوں کے لئے استعمال کرتے ہیں تو آج میں آپ کو اس کے چند استعمالات بتاؤں گی جو کہ آپ کے لئے بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہوں گے تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی سکن کو لے کے بہت زیادہ پہشان ہوتے ہیں جیسے کہ کسی کی آئل سکن ہوتی ہے ایکنی ہوتے ہیں پمپلز ہوتے ہیں ٹرائی سکن ہوتے ہیں یہ تمام مسائل کو جاتمادی میں کمی اور چہرے کی خوبصورتی میں رکاوٹ بنا سکتے ہیں کچھ لوگ اپنے آپ کو اتنا انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ان میں سے کوئی بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو اس میری ایک ویڈیو میں آپ کی پریشانی کا حل ہے تو اس لئے ویڈیو کو فل ووچ کیجئے کوئی بھی ریمیڈی اسکپ نہیں کرنا تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے فوائد بتاتی ہوں ملتانی مٹی اسکن کو کلین کرنے میں مدد دیتی ہے ملتانی مٹی اسکن سے ایکسٹرا آئل اور گندگی کو جذب کرتی ہے جس سے ہماری اسکن صاف اور شفاف ہو جاتی ہے ملتانی مٹی ایکنی اور پمپلز کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے ملتانی مٹی جل کی رنگت کو نکھارتی ہے اور اسے چمکتار بناتی ہے ملتانی مٹی اسکن کو تھنڈک پوچاتی ہے اور دھوپ سے جلی ہوئی اسکن کو ٹھیک کرتی ہے تو سب سے پہلا سوال کہ ملتانی مٹی کہاں ملے گی ملتانی مٹی آپ کو ایزی لی کسی بھی پنسار اسٹور سے مل جائے گی جنرل اسٹور سے مل جائے گی اور آپ کو یہ آن لائن بھی مل سکتی ہے اس کا بزار سے بورڈر بھی بنا بنایا آتا ہے اور آپ چاہیں تو اس کا اسٹون بھی خرید سکتے ہیں لیکن گھر میں ہمیں پیور ملتانی مٹی اگر چاہیے بنا ملاوٹ کی تو آپ بزار سے جو اس کا اسٹون ملتا ہے نا وہ لی لیجئے اور اس کو گھر میں لے کر آکے آپ اس کو موٹا موٹا کوٹ لیجئے امام دستے میں اور اس کے بعد آپ اس کو اسٹرینر میں چھان لیجئے جو موٹے موٹے پیس بچ جائیں اس کو آپ مکسر میں ڈال کر اچھی طریقے سے اور باریک پیس سکتے ہیں اور اس کو بھی آپ اسٹرینر میں چھان کے آپ کا یہ پاورڈر تریار ہو جائے گا اور آپ اسے کسی بھی کنٹینر میں بھر کے رکھ لیجئے جو آپ کے کافی ٹائم تک چلے گا تو میری پہلی ریمیڈی یہ ہے اگر آپ اپنے چہرے کی چمک کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ تھوڑی سی ملتانی مٹی اپنے ہاتھ میں لے لیجئے اور اس کے اندر ارکے گلاب کا سپری کریں اور اس کا ایک پیس بنا لیں اس سے آپ چاہیں تو اپنا فیس واش بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسے دس سے پندہ ملٹ کے لیے اپنے چہرے پر چھوڑ دیجئے لگا کر اور اس کے بعد جب یہ ماسک ٹرائے ہو جائے تو اپنا فیس واش کر لیجئے اس سے آپ کی چہرے کی چمک پڑے گی اور دن بہ دن آپ کا چہرہ ساف سترہ اور چمک دار ہو جائے گا اگر آپ کی سکن پر پیمپلز اور ایکنی ہیں تو اس کے لیے آپ تھوڑی سی ملتانی مٹی لے لیجئے اور اس کے ساتھ میں نے نیم کے پتوں کا پاورڈر لیا ہے یہ پاورڈر میں نے گھر میں ہی بنایا تھا نیم کے پتوں کو اچھی طریقے سے ڈرائے کر لیا تھا ڈرائے کرنے کے بعد جب وہ بلکل سوک چکے تھے تو اس کے بعد میں نے اس کو مکسر میں ڈال کے بلکل باریک پیس لیا تھا یہ پاورڈر بہت ہی زیادہ فائدے مندے ایکنی کے لیے پیمپلز کے لیے جب بھی آپ کے فیس پہ ایکنی وغیرہ ہوا تو آپ اس پاورڈر کا استعمال ضرور کیا کریں کیونکہ نیم ایک انٹی بیکٹیریل ہے اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اس کا ایک پیسٹ بنا لیں گے پھر یہ پیسٹ آپ اپنے فیس پہ وہاں اپلائے کریں جہاں آپ کی زیادہ ایکنی ہے اور پیمپلز ہیں اور جب یہ ڈرائے ہو جائے تو اس کو بلکل ہلکے سے بنا رب کیا آپ واش کر لیں اس سے آپ کے فیس سے جتنے بھی پیمپلز اور ایکنی ہوں گی وہ سب ختم ہو جائیں گے اور آپ کی اسکن بلکل پیمپل فری ہو جائے گی اگر آپ کی اسکن آئلی ہے اور آپ اپنی آئلی اسکن سے پریشان ہیں تو آپ یہ ریمیڈی ضرور ٹرائے کیجئے گا سب سے پہلے تو آپ تھوڑا سا دھائی لے لیجئے ایک چمچے قریب اور اس کے اندر ملتانی مٹی کو ایڈ کر لیں پھر اس کے اندر آپ تھوڑا سا شہر ڈالیں اور اس کے ساتھ ہی آپ تھوڑا سا لیمن ایڈ کر دیں لیمن ایڈ کرنے کی ویڈیو مجھ سے سکپ ہو گئی تھی اب ان چاروں چیزوں کو ملا کر ایک بہت ہی ضبط سا پیسٹ بن جائے گا جس سے آپ کی اسکن آئلی اگر ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی اور یہ ایزہ بلیچ کے طور پر بھی کام کرے گا اب اس پیسٹ کو بنا کر آپ اپنے اسکن پر لگائیں اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے اس کے بعد جب یہ پیسٹ ٹرائے ہو جائے تو اپنا فیس واش کر لیجئے یہ آپ کی اسکن سے جتنا بھی آئل ہوگا اس کو نکال دے گا اور آپ کی اسکن جو ہے بلکل فریش ہو جائے گی تو اس ریمیڈی کا استعمال آپ ہفتے میں دو سے تین بار لازمی کریں اس سے آپ کی آئلی اسکن بلکل ختم ہو جائے گی اگر آپ کی اسکن ڈرائے ہے تو اس کے لیے آپ تھوڑی سی ملتانی مٹی لے لیجئے اور اس کے اندر آپ راو ملک ایٹ کریں اگر راو ملک آپ کے پاس امیلے بلے تو آپ وہ ایٹ کر دیں نہیں تو آپ نومل ملک بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن راو ملک جو ہے ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو اس لیے میں آپ کو سب سے پہلے راو ملک کا سیجیشن دوں گی اب ان دونوں کا مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لیں اور اس کو بھی آپ اسکن پر اپلائے کریں اپلائے کرنے کے بعد پندہ سے بیس ممنٹ بعد جب یہ درائے ہو جائے تو اپنا فیس واش کر لیں اس سے آپ کی سکن اگر ڈرائ ہے تو وہ ڈرائنیس آپ کی سکن سے ختم ہو جائے گی اور آپ کی سکن نومل ہو جائے گی اگر آپ کی سکن پر ڈاک سپورٹ سے جھائیاں ہیں تو اس کے لیے بھی میں آج بہت اچھا ماسک بنانا بتاتی ہوں سب سے پہلے تو آپ تھوڑا سی ملتانی مٹی لے لیجئے اور اس کے اندر آپ تھوڑا سی پیٹکری ایٹ کر لیں پیسی ہوئی پیٹکری جسے ہم الام کہتے ہیں میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ہیلم کے بہت سارے بینیفٹس بتایا تھے تو آپ میری اس ویڈیو پر زہو ویڈٹ کیجئے گا میں اس کا لنک آپ کو آئی ویٹن میں دے دوں گی تو اس کے اندر آپ تھوڑا سا پانی شامل کریں اور ایک پیسٹ بنا لیں اب یہ ماسک جو ہے آپ اپنے سکن پر جہاں آپ کی جھائیاں ہیں جہاں آپ کی ڈاک سپورٹ سے وہاں آپ اپلائے کریں اس ماسک کو اور تھوڑی دیر بعد آپ اسے واش کر لیجئے اگر اس ماسک سے آپ کے فیس پر تھوڑی سی بھی جلن آپ کو محسوس ہو تو اپنا فیس سوراں واش کر لینا کیونکہ پھٹکری کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتی تو اسی لیے آپ اپنا فیس سوراں واش کر لیجئے گا اگر آپ کے ہیر آئیلی ہیں اور آپ کی جو اسکیلپ ہے وہ بہت زیادہ آئیلی ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت ہی صحبت سا ہیر ماسک بنانا سکھاتی ہوں آپ ملتانی مٹی لے لیجئے آپ اپنے بالوں کی لیند کے حسابتیں ملتانی مٹی لے لیجئے گا اور اس کے اندر آپ پانی شامل کر دیں پانی شامل کرنے کے بعد آپ اس کا ایک پیسٹ بنا لیں اب یہ پیسٹ جو ہے آپ کا بہت اچھا تیار ہونے کے بعد آپ اس ماسک کو اپنے بالوں میں لگائیں اور اچھی طریقے سے اپلائے کرنے کے بعد آپ آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے اس کے بعد آپ اپنے ہیر کو واش کر لیجئے کسی بھی مائل سے شیمپو سے یہ آپ کے ہیر کو فریش اور چمکدار بنائے گا اور آپ کی جتنے بھی آئیل ہوگا آپ کے بالوں میں سے وہ سب ختم کر دے گا اور اپنے جتنے بھی آپ کی سکلپ میں آئیل ہوگا اس کو یہ اپسوپ کر لے گا تو یہ آپ ماسک ضرور ٹرائگر کے دیکھئے گا آپ کی سکن پر بہت زیادہ جھائیاں ہیں تو میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی ریمیڈی بتاؤتی ہوں جس سے آپ کی سکن پر جھائیاں ہنڈرٹ پرسن ختم ہو جائیں گی تو میں آپ کو ایک بہت ہی ضبطس سا پاودر بتاؤں گی جس کو بنانا آپ بہت ہی ایزی ہے گھر میں آپ بنا سکتے ہیں اور یہ پاودر آپ کی سکن کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اس کے بہت ہی زیادہ بینیفٹس ہیں تو میں آپ کو اس کے جو طریقہ ہے میں اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتا چکی ہوں تو آپ تھوڑا سے ملتانی مٹی لے لیجئے اور اس کے اندر یہ پاودر ایڈ کر لیں یہ پاودر آلو کا اسٹارچ ہے آلو کا جو اسٹارچ ہوتا ہے وائٹ کلر کا وہ میں نے آلو میں سے نکال کر اس کو ڈرائے کر کے اور اس کو برکل باریک مکسر میں پیس لیا تھا اور یہ اسٹارچ میرا بن کے تیار ہو گیا تھا اس کو میں آرام سے آپ اسٹور کر سکتے ہیں یہ میں اپنی لاسٹ ویڈیو میں اس کا پورا طریقہ شیئر کر چکی ہوں میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور آپ کو آئی بٹن میں بھی دے دوں گی تو یہ ماسک جو ہے بہت اچھا آپ کا ریڈی ہو جائے گا پگمنٹیشن کے لیے آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کریں اور ایک پیسٹ بنا لیں اب پیسٹ بنانے کے بعد آپ کے یہ جہاں 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 ہیں وہاں آپ یہ ماسک اپلائے کریں کیونکہ آلو جو ہیں ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور یہ پگمنٹیشن کے لیے تو بیسٹ ہے تو یہ آپ اسٹراج ایک دفعہ بنا کے رکھ لیں گے تو آپ کے یہ کافی ٹائم تک چلے گا اس کی ویڈیو میں آپ کو اپنی اینڈ سکرین میں بھی دے دوں گی آپ اس پہ زہو ویزٹ کیجئے گا تو آپ کے اس ماسک سے ساری پگمنٹیشن ختم ہو جائے گی اور آپ کو اس کا ہنڈر پرسن ریزرٹ ملے گا اگر آپ کی سکل ڈل ہو گئی ہے ان فریش ہو گئی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو بہت اچھا ماسک بتاتی ہے تھوڑی سی آپ ملٹانی مٹی لے لیجئے اور اس کے اندر تھوڑا سا ایلا ویرہ ایٹ کر دیں ایلا ویرہ اگر آپ کے پاس بزار والا آبیلہ بل ہے تو آپ وہ ایٹ کر دیں اگر آپ کے پاس فریش ایلا ویرہ آبیلہ بل ہے تو آپ وہ ایٹ کر دیں ان دونے چیزوں کا مکس کر کے اچھا سا ایک ماسک بن جائے گا ماسک آپ اپنے فیس پر اپلائے کریں اپلائے کرنے کے بعد پندہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے جب یہ ماسک بلکل ڈرائے ہو جائے تو اس کے بعد اپنے فیس واش کر لیں اس سے آپ کی سکن بلکل فیش ہو جائے گی اور آپ کی جتنی وہ ڈلنے سے ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور ایلا ویرہ ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ آپ کی سکن کو آہستہ آہستہ برائٹن بھی کرے گا تو میں آپ کو آٹھ ریمیڈیز بتا چکی ہوں ملتانی مٹی کے حوالے سے آئی ہوپ آپ کو ساری ریمیڈیز پسند آئی ہوں گی تو سوال اینڈ میں یہ ہاتھ آئی کہ ہم ان ریمیڈیز کا کتنی بار اور کب استعمال کریں تو سب سے پہلے اگر آپ اسکن کے لیے ملتانی مٹی کا استعمال کر رہے ہیں تو ہفتے میں دو سے تین بار آپ اس کا استعمال کریں اور اگر آپ بالوں کے لیے ملتانی مٹی کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ مہینے میں 102 بار اس کا استعمال کریں ملتانی مٹی کے میں حیرت انگیز فائدے آپ کو اس ویڈیو میں بتا چکی ہوں ملتانی مٹی واقعی میں ایک قدرتی جاتو ہے جو ہر کسی کے بجٹ میں بھی آ جائے گا اور ہر کسی کی خوبصورتی کا حصہ بھی بن سکتی ہے تو ملتانی مٹی کے بارے میں آپ نے کیا سوچا کہ آپ نے پہلے کبھی ملتانی مٹی کا استعمال کیا ہے اگر آپ نے استعمال کیا ہے تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کس طریقے سے اس کا استعمال کیا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور جانے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آپ میرے چینل پہ ایک پر ضرور ویڈیٹ کیجئے گا میں نے وہاں پہ ڈیفرنٹ طرح کی ریمیڈیز شیئر کیے ہیں اور میں نے ڈیفرنٹ طرح کی کلینر شیئر کیے ہیں جو اس کا بہت ہی زبدس ہیزلٹ ہے تو آپ ان ویڈیوز پہ ضرور ویڈیٹ کیجئے گا تو تھینکس فور ووچنگ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ